بھائی کشان بھائیوں انداتاؤں سرمک کشان چینل آج آپ کو کسی رکشہ اپائیوں کے بارے میں بتائے گا بہت سرکشہ جسے ہم پلانٹ پروڈیکشن بھی کہتے ہیں کہ ان کے اپائے کیے جائیں تو فصل میں ہان کم ہوگی اور اوپز بڑھ جائے گی کشان بھائیوں بارہ ہزار برسوں سے آپ سب لوگ اور بیگیانک لوگ نئے نئے طریقے ڈھونڈتے ہیں میماریوں سے کھینوں سے کھر پتوار سے یا انہی جو فصل کے دشمن ہیں ان سے فصلوں کو کیسے بچائے جائے کشان بھائیوں دوہزار پچاس تک کسی اپج کی مانگ ستتر پسطت تک اور ادھک ہو جائے گی جس کو پورا کرنے کے لیے نئے تقنیق کا پریوک کرنا آوشہ ہو جائے گا فصل سرکشہ ایک جٹل کریا ہے اس کے لیے انتروں پدارتوں اور یوجناوں کا پریوک کیا جاتا ہے ان کی پریوک سے کھر پتوار ناسی جیو بیشانڈ شاکانڈ کیڑوں یا کیٹوں بیماریاں تتہ دوسرے ہانکارک کارکوں سے بچائے جاتا ہے بہت سرکشہ کے اپائیوں سے کافی اچھی فصل ہوتی ہے اور اپج بڑھ جاتا ہے اسی کارنوں سے فصل کی اپج پرباویت ہوتی ہے اور ادھک نقصان ہوتا ہے یہ دی کشان یعنی آپ سب اور بیگیاننگ مل کر ایسے اپائیوں کو کھوج رہے ہیں جس کے پریوک سے بیماریاں کیڑے کافی کم ہو جاتے ہیں یہ دی پہت سرکشہ نہ کی جائے تو سنسار کے فصل کے اوپج میں چالیس پرسط تک کی کمی ہو جائے گی کہ آپ اپنی کھیتی اچھی کرنی چاہتے ہیں تو فصلوں کا نرکشن نرنتر جاری رکھنا ہوگا جتنا ہی آپ اپنے فصلوں کے پاس ہوں گے اتنا ہی کرشی پارشتکی کا گیان آپ کا بڑھے گا پرترودھک کریاؤں کی دوارہ کھیتی کی جا سکتی ہے پہت سرکشہ اپنانے سے نہ کاراتمک بل یا فورس شکاراتمک کارک میں پرورتیت ہو جاتا ہے کرسی لاغت میں کمی آ جاتی ہے اور اوپج بھی بڑھ جاتی ہے پہت سرکشہ اپنانے کے پرب کچھ بتائے گئے کاریوں کو آپ کو پریوک میں لانا ہوگا فصل کی نرنتر نگرانی کرتے رہنا چاہیے جیسے کرسی پارشتکی کا گیان بڑھتا ہے جس کے فلس روپت روڈک چھمتا رنالی میں کھیتی کی جا سکتی ہے پہت سرکشہ اپنانے سے نکاراتمک کارک سکاراتمک کارک میں پریورتیت ہو جاتا ہے جیسے کرسی لاغت میں کمی آ جاتی ہے اور اوپج بڑھ جاتی ہے بیگیانکس اس نسکرس پر پہنچے ہیں کہ پروٹیکشن is better than cure سرکشہ بیماری ٹھیک کرنے کے بجائے اچھا ہے ایدیمان لیا جائے کہ سرکشہ کے اپائے نہ کیے جائیں تو کینوں اور پودھ بیماریوں سے ادھک نقصان ہو جاتا ہے کسی اوپج میں کمی ہو جاتی ہے فصل کا نرکشن نرنتر جمین کے اربارتہ کو بنائے رکھتے ہوئے فصل اتبادن میں ساہیتہ کرتا ہے نرکشن سے میں بھوم کی اربارتہ دیکھی جانی چاہیے جو بھوم جتنے ہی اربار ہوگی اس میں فصل اتنے ہی سوست ہوگی اور اس میں کیڑے اور بیماریاں نہیں لگیں گے جیسے ہم اور آپ اپنی ایمونیٹی بڑھاتے ہیں اسی طرح سے اربارت بھومی میں بیماری اور کیڑے کم لگتے ہیں بھومی میں نمی کا اشتر کیڑوں اور بیماریوں کے لیے اتردائی ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ نمی جب ادھک ہوتی ہے اس سمیہ سکھ سنجیو بہت تیجی سے بڑھتے ہیں اور بیماری اتپن کرتے ہیں نمی کم ہو جانے پر بھی پودے بھوجن نہیں لے پاتے ہیں اتب پود سرکشا کا اپائے کرتے سمیہ بھومی میں نمی کا اشتر جاننا یا اشتر نمی بنائے رکھنا اور شیخ ہوتا ہے کسان بھائیوں آپ یہ جانتے ہیں کہ کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو موسم کے اتار کے اور چڑھاؤ کے انسار ہوتی ہیں آپ کو جیسے ایک ادارن سے بتانا چاہتا ہوں آلو میں پچھے تاں گماری روگ یہ بیماری جنوری کے آخری سبتہ اور فروری کے پرثم سبتہ ہمیں ادھکتہ سے لگتی ہے اور اس سمیں ہوتا ہے کہ آسمان میں بادل چھائے رہتے ہیں نیونتم تاپک کرم دس ڈگری سینٹی گریٹ رہتا ہے اور شانک بندوں سے بھی تاپک کرم کم ہو جاتا ہے اور یہ دی ہلکی بھی باری سو جاتی ہے تو آلو پر پچھے تاں گماری مہماری کے روپ میں لگتی ہے یہ دی کسان بھائیوں آپ کو یہ جو واتاورن ہے موسم کی درشاہ ہے پہلے سے پتہ ہو تو آپ اپنے فرسلوں پر پہلے ہی کچھ ایسی دمائیں چھڑک دیں گے جس سے کہ اس میں رو دھتا آ جائے گی اور آپ کی فرسل بن جائے گی تو موسم کی بھی بشانی کو دیکھتے ہوئے آپ کسی رکھشا کے اپائے کریں تو زیادہ علاوہ ہوگا کسان بھائیوں آپ کے کھیت میں یہ دی کھر پتوار ہے یا دوسرے ابھی کارک جیو ہیں جیسے ہم کاجل اور نجم کہتے ہیں اس سے نقصان ادھک ہوتا ہے تو اس کا آپ اس لیشن اس کا گیاں کرنا آوشک ہے جیسے بہت سارے کیڑے میڑوں میں رہتے ہیں جیسے ٹڈے تیدی آپ کے کھیت کے چاروں طرف میڑ ہے اس میں اجھ کے گھر ہوتے ہیں کیڑوں کے ان کو نسٹ کرنا آوشک ہوتا ہے کھر پتواروں پر بہت سارے روک کارک آسرے لیے ہوئے رہتے ہیں اور جب آپ فسل بوتے ہیں تو وہ بیماری تیجی سے فیلتی ہے اتحا آپ کا کھیت کھر پتواروں سے مکت ہونا چاہیے یہ بہت ہی یاوشک ہے اس پر آپ دھیان دیں جو چوتھی بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں فسل چکر فسل سرکشہ کے لیے ایک مجبوط پربابی طریقہ ہوتا ہے اس کے دورہ بششٹ خرپتوار بیماریاں اور کیڑے سماپت ہو جاتے ہیں جب آپ کے کھیت میں کوئی بھوم جنیت بیماری ہے اس کے روکارک بھوم میں پڑے رہتے ہیں اور جب آپ اگلے ورش اسی بھوم میں وہی فسل اگاتے ہیں تو وہ روکارک سنکرمن جلدی کر دیتے ہیں اور بیماری کم بھیرتا سے لگ جاتی ہے تو فسل چکر ایک مجبوط اور پرہاوی طریقہ ہے فسل سلکشہ کے لیے اس کے بہت سارے ادھارن ہیں مکہ کی کھیتی کو ایک ہی اسطان پر چار پانچ ورس تک کر سکتے ہیں کنٹو اور فسل جیسے مٹر گے ہوں جو دھان نہیں اگایا جا سکتا ہے پرنٹو اچھے فسل چکر میں رکھنے پر اچھا اپج بھی پرابت کیا جا سکتا ہے اور بھوم کی اربارتہ بھی بنائی رکھی جا سکتی ہے اچھے فسل چکر سے بھوم فسل اور واتابرن کی دسا صدرتی ہے کسان بھائیوں سیچائی ایک پرمک کریا ہے بھوم میں اچھت نمی کی ماترہ رکھنے سے پودوں کا سواست اچھا ہوتا ہے اور اچھے اپج برابت ہوتی ہے یہ دی نمی فسل کے انشار زیادہ ہے یا کم ہے تو آپ کی اپج کم ہوگی ایک بات اور کسان بھائیوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج کل جو سیچائی آپ کرتے ہیں اس میں پانی کی ماترہ اتنی ادھک ہو جاتی ہے کہ ادھک پانی نشت ہوتا ہے اپیوکت ماترہ میں سیچائی کرنے سے پانی کی بچت ہوتی ہے آپ جانتے ہیں کہ سیچائی کے لیے ستر پرست پینے کا سکس پانی کھیتی میں پریوک میں لائے جاتا ہے جس میں سے ساٹھ پرست پانی نشت ہو جاتا ہے آدھک تریقے سے سیچائی کرنے سے سکس جل کی بچت ہو جاتی ہے آج کل ریموٹ سینسنگ سے سوچنا ہی ملتی رہتی ہیں جس کا پریوک کر کے ماترہ میں سیچائی کیا جا سکتا ہے سرکاریں بھارت سرکار آج کل ڈریپ ریگیشن فوہارے کے دورہ سیچائی کے لیے آپ لوگوں کو اندان دے رہا ہے جس میں آپ کو ادھکتا بیس پرست دس سے بیس پرست خرچ کرنا ہوتا ہے باقی ہسی سے نبی پرست اندان آپ کو سیچائی کے اندروں کی لیے سرکار دے رہی ہے میں چاہوں آپ لوگوں کو یہ کہنا اس طرح کے سیچائی کے اندروں کو آپ رکھیں اور پریوک کریں جس سے پانی کی بچت ہوگی اور فصل بھی اچھی ہوگی ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ کہیں باہر جا کے دیکھیں فوہارے سیچائی دریپ ایریشن سے کافی اچھی فصل ہو رہی ہیں آپ بھی اسے پریوک میں لا کر کے کیڑے اور بیماریوں سے بھی بچیں اور جل کی سرکشہ کریں آپ جانتے ہیں کہ پورے بشو میں پینے جو کے پانی کی کمی ہوتی جا رہی ہے کسان بھائیوں جو دوسرا مکھے طریقہ ہے خرپتوار نہیں انترن ابھی میں تھوڑے دیر پہلے بتایا کہ یہ خرپتوار جو آپ کے خیت میں خیت میں رہتے ہیں ان پر روک کارک جیویت رہتے ہیں یہ دو پرکار کے ہوتے ہیں کسان بھائیوں کچھ خرپتوار ایسے ہوتے ہیں جب آپ کی فصل نہیں رہتی ہے تو وہ جیویت رہتے ہیں کہیں وہاں روک کارک جیویت رہتا ہے اور ہوا کے دوارہ لائے جاتا ہے اور جب آپ فصل بہتے ہیں تو فصل کے ساتھ بھی کچھ خرپتوار ہوتے ہیں جن پر روک کارک رہتا ہے اور فیلتا ہے اس طرح سے بیماری بڑھتی ہے تو یہ دیر آپ کے خیت میں ایسے خرپتوار ہیں انہیں آپ صاف رکھیں تو خیت میں کیڑے اور بیماریوں کا پرواؤ کافی کم ہو جائے گا اور آپ کا آپ کی لاغت بھی کم آئے گی اور آپ کا لاب بڑھے گا کسان بھائیوں خرپتواروں سے اوپج میں دس سے پرشار 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 تک کا دکھ آ گیا ہے اب میں آپ کو کچھ ایسے اوپائیوں کے بارے بتاؤں گا جس کو سیدھے بیماریوں اور کھینوں کا روک تھام ہوتا ہے روک بھائیوں جس 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 کوئی کیمیکل کا پریوگ نہیں ہوتا ہے جیسے دھوپ اپچار یعنی آپ بیج کو گرمی کے دنوں میں تیز دھوپ میں سکھا دیں اس کے لئے آپ صبح بیج کو چار گھنٹے تھنڈے پانی میں رکھیں اور اس کے بعد اسے تیز دھوپ میں سکھا دیں تو اس کے اندر اپست روک کارک نشت ہو جاتے ہیں اس میں آپ کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے کوئی کیمیکل ہیجار نہیں ہوتا ہے یہ اپائی آپ کو کرنے چاہیے اس کے علاوے کچھ بیماریاں بھوم میں رہنے والے روک کارکوں سے ہوتا ہے تو بھوم میں تو کافی بڑا چھتر ہوتا ہے اس کا کوئی رسائن کو چار تو نہیں ہو سکتا پرن تو ایدیاب گرمی کے دنوں میں اس پر پندرہ میلی میٹر موٹائی کا پالیثین کی سیٹ وچھا دیں تو بھوم کی گرمی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اس میں اپستے ترو کارک اور کیڑے مر جاتے ہیں جس کو سوائل سولرائیزیشن دھوپ پچار کہتے ہیں تو جو ایسا بار لاغت بھی کم لگتی ہے کتھپاد ہیں جن کا اپریوک کر کے آپ فنصلوں کو بچا سکتے ہیں پیسان بھائیوں اور پر ہارے استحتیوں میں یعنی آپ کے کھیت میں کوئی بیماری یا کیڑے لگ جائیں تو آپ رہسائنی کو پائے بھی کر سکتے ہیں میں آپ سے انروت کروں گا کہ پہلے بتائے گئے اپائیوں سے روگ اور کھیڑوں خرپتواروں کا نینترن کر سکیں تو زیادہ اچھا رہے گا اس میں لاغت بھی کم آئے گی پردوشن بھی نہیں بڑے گا اور آپ کے بھوجی پدار میں ویر ایسائن بھی نہیں رہیں گے جو اپرتک شروع سے پڑے رہتے ہیں اور اس کے کھانے سے ترہ کی بیماری ہوتی ہیں آس واسط کر ہوتا ہے لیکن اگر اوپ ایار ہو جائے رسائن اپ چار کرنا ہی پڑے تو بیوین رسائن وں دینے کی ضرورت ہے اندھا دھند رسائن وں کا پریوگ نہ کریں سمیں سے ماترہ میں ہی رسائن وں پہنچ میرا یہ ویڈیو آپ کو کافی اپیوگی لگا ہوگا ایسا مجھے وشواص ہے اسے آپ لائک کریں ان کسان بھائیوں کو بتائیں اور میرے چینل کو دی اب تک آپ سبسکرائب نہ کیے ہوں تو سبسکرائب بھی کریں اور ویل آئیکن کو بھی دبائیں جس سے ہمارا ویڈیو آپ تک جو ہی اپلوڈ ہو پہنچ جائے اور آپ ادھک صدق لاب اٹھائیں بہت بہت دنی بہت